موسیقی اسلام علیکم امی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اکرا چوہتری نظر ڈالتے ہیں آنچ کی ہیڈ لائنز پر فضائی حدود کی بندی سے متعلق ابھی حتم فیصلہ نہیں ہوا سوچ بچار کے بعد مشاورت سے ایک آدم اٹھایا جائے گا وادی کی پولیس بھی تعاون کرنے سے قطرہ رہی ہے وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی میڈیا سے گفتگو بھارتی سپریم کورٹ میں کشمیر کی خصوصی حیث ختم کرنے کے خلاف دائر درخواستوں کی سمات عدالت نے بھارتی حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سات روز میں جواب داخل کرانے کا حکم دے دیا جنت نظیر وادی بھارتی ہٹ دھرمی کی وجہ سے دنیا کی سب سے بڑی جیل بن گئی چوبیس میں روز بھی کرفی انافذ ہے کروبار مکمل بند ہو گئے گھروں میں محسور کرشنیری کھانے پینے کی اشیاء کے لیے ترست ہے محبوبہ مفتی سے ملاقاتوں پر پابندی بھارتی انتظامیہ نے مقبوضہ کشمیر کی سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی کی والدہ اور بیٹی کو ان سے ملنے کی اجازت نہ دی محبوبہ مفتی کی بیٹی سینال تاج نے بھارتی وزیر داخلہ کو خط لکھ دیا اکتوبر اور نومبر میں پاکستان بھارت کی جنگ ہوتے دیکھ رہا ہوں کشمیر کی آخری جدوجہت کا وقت آ گیا اب جنگ ہوئی تو آخری ہوگی وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کا تقریب سے ستاو گیا مقبوضہ وادی میں صورتحال انتہائی سنگین ہے تین ہفتے سے بچے گھروں میں قید ہیں موڈی نے خطے میں نفرت کا بیج بور کر امن تباہ کر دیا موامن خصوصی برائے اطلاعات فردوس آشکوان کا پلانٹ فور پاکستان کی تقریب سے خطاب یوم دفاع شہدہ دوہزار انیس شیعان شان طریقے سے منایا جائے گا عظیم قومے اپنے شہیدوں کو یاد رکھتی ہیں عوام سے درخواست ہے کہ وہ شہیدوں کے لوہہکین سے ملے اور ان کا شکریہ دا کریں میجر جنرل آصف غفور کا پریس کانفرنس سے خطاب سندھ ہائی کورٹ میں مصطفیٰ کمال کی موطلی کے خلاف درخواست دائر میر کراچی مصطفیٰ کمال اور سیکٹری حبیل دیات کو درخواست میں فریق بنایا گیا میر کراچی کی موطلی کے نوٹفیکیشن کے خلاف درخواست محمد اقبال قاسمی نے دائر کی سینیٹر رحمان ملک اور پاکستان میں سری لنکن صفیر نور الدین کی ملاقات ملاقات میں سینیٹر رحمان ملک کا کہنا تھا کہ پاکستان میں آنکھوں کا کوئی بڑا اسپتال موجود نہیں ہماری کوشش ہے کہ سری لنکا کی مدد سے پاکستان میں آنکھوں کا اسپتال بنایا جائے پاکستان کو دو لاکھ آنکھوں کے عطیہ کی ضرورت ہے جبکہ سائیڈ پچیس ہزار آنکھوں کا عطیہ دے چکی ہے جس پر سری لنکن ہائی کمیشنر نور الدین شاہی پاکستان کا کہنا تھا کہ آنکھوں کے ایک بڑے اسپتال کے قیام کے لیے معایدے کی آداشت پر دستغط کریں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم پاکستان کو توفہ دینا چاہتے ہیں سری لنکا کی جنگ میں پاکستان نے بے پناہ مدد کی جسے ہم کبھی بلا نہیں سکتے گاڑی سے ہیروین برامدی کی کیس میں انصداد منشیات کی خصوصی عدالت نے رانہ سناؤلہ سمیر دیگر ملزموں کے جوڈیشل ریمان میں دس روز کی توسی کر دی عدالت نے کیس کی سماعت سات ستمبر تک ملتوی کر دی سابق وزیراعظم نواز شریف کی جیل میں طبیعت ناساس ہو گئی جس کے بعد انہیں علاج مالجے کے لیے پنجاب انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی منتقل کی جانے کا امکان ہے انصداد دہشتگردی عدالت نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے اور توڑ پھوڑ کے کیس میں تحریک لب بیک پاکستان کے سربراہ مولانا قادم حسین ریزلی سمیر دیگر ملزموں کو فرد جرم آئیت کرنے کے لیے 31 اگست کو طلب کر لیا سیویل ایوییشن اتھارٹی نے کراچی کی فضائی حدود میں تبدیلی کر دی ذرائع کے مطابق انٹرنیشنل پروازوں کے لیے کراچی کے تین روٹس کو بند کر دیا گیا روٹس بند کرنے کی تحال کوئی وجہ سامنے ہی نہیں آسکی امریکی صدر نے جی سیون سربراہ اجلاس کے افتتام میں ایرانی قیادت سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا جس پر ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ جب تک ایران پر سے اقتصادی پابندیاں نہیں ہٹائی جائیں گی تب تک امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا کوئی امکان نہیں ہے سماج بادی پارٹی کے رہنماء کلیش یادب نے کشمیریوں کی نکل و حرکت پر پابندیوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جو کشمیر میں ہو رہا ہے کل اتر پردیش کے عوام کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے امی ٹی وی سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے امی ٹی وی یا ویزیٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.aumitv.tv موسیقی